یہ دیکھو ایک شیعہ کے ساتھ کیا ہوا یہاں پر میں نے یہاں پر سے بھی اتنا کمنٹ کیا تھا کہ کوئی بھی شیعہ اللہ سے مردہ زندہ کروا کر نہیں دکھا سکتا کیونکہ شیعہ مسلم نہیں اور اگر کوئی شیعہ اپنے مذہب کو سچا مانتا ہے تو اللہ سے مردہ زندہ کروا کر دکھانے کے لئے سامنے آئے تو کمنٹ پر آ کر کسی نے یہ کمنٹ کیا اپنے شیعہ ہونے پر فخر ہونے کے حوالے سے اور جو بھی کچھ کا وہ سامنے ہیں اس کے بعد میں نے صرف اس نے اتنا پوچھا کہ اس شیعہ عالم کا نام نمبر اور دعویٰ دکھاؤ جو اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کروا کر دکھانے کے لئے تیار ہو اگر تم سچے ہو تو اس کے بعد اس نے اس شیعہ عالم کا نام اور نمبر اور دعویٰ نہیں دکھایا میں نے تو بولا میں نے تو یہی بات کہی نا کہ دکھاؤ لاؤ اس شیعہ عالم کا نام نمبر بردہ زندہ کروا کر دکھانے کے لئے تیار ہو اگر تم سچے ہو تو آگے سے یہ کہنا ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے مردہ کو زندہ کوئی بھی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ اگر صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے مردہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کیسے کر دیتے تھے ہاں اللہ کے حکم سے کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن کرتا کون تھا کرتا کون تھا زندہ حضرت عیسیٰ حکم سے کس کے کرتے تھے اللہ کے کیا بتایا ابا انہوں نے زندہ کر سکتا ہے کیا ہوا نہیں شل رہی نا لوجک ارے بھائی صرف اللہ ہی زندہ کرتا ہے لیکن اللہ جس کو یہ طاقت دے دیتا ہے جس کو یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر سکے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر سکتا ہے اور اس کی واضح مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے سنی مسلم موجود ہیں جو کسی مردے کو دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتے ہیں سمجھ میں آگیا تو یہی تو بات میں نے اس لئے پوچھا کہ تمہارے شیعوں کے اندر کوئی عالم ہے تو پیش کرو اس کو اس کا نام اور رابطہ نمبر دو مجھے کیوں کیونکہ سنی مسلمانوں میں موجود ہیں تو لاؤ کیوں نہیں لاسکے اس لئے نہیں لاسکے کیونکہ شیعہ مذب سچا نہیں لو حضان بھی ہو گئی ہے بارال کیونکہ وہ شیعہ پیش نہیں کر سکا اس لئے شیعہ مذب کا باطل ہونا پریکٹیکل سے ثابت ہو یہ ہی سچ ہے اور یہ ہی حق ہے